کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہو یصلون علن نبی سورة الاحزاب کی 56 نمبر تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود پڑھیں یعنی صحابہ کو پتا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے اہل البیت پر بھی درود پڑھنا ہے حالانکہ قرآن میں تو تھا کہ نبی علیہ السلام پر پڑھا جائے صحابہ اکرام کو یہ بات پتا تھی کہ درود شریف نبی علیہ السلام کو اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو وہ پسند ہے جس میں رسول اللہ کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو پھر آپ نے درودِ ابراہیمی تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اس کا پہلا حصہ بھی الگ سے پرفیکٹ درود شریف ہے سنن نسائی کے اندر حدیث مجود ہے انٹرنیشنل نمری کے مطابق وان ٹو نائن تھری زید بن خارجہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیت کی کہ مجھ پر درود لازمی کر لو اور اپنی دعاؤں میں یوں مجھ پر درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد نبیل اسلام نے جب بھی اس طرح درود شریف تعلیم فرمایا تو اپنے آل کا ذکر کیا بعض اوقات اپنی ازواج کا ذکر کیا ہم اجتہاداً ساتھ صحابہ اکرام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں وعلا آلہ وآصحابہ بلکہ جو اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وعلا علماء ملتی ہی اولیاء امتی ہی اور اولیاء بھی اپنے فرقے دے دوسرے تھے گستاق یا مشرق ان کے بقول اور وآمتی ہی وہ سارے ایڈ کر لیتے ہیں تو درود شریف میں اللہ تعالی نے فضیلت قیامت تک کے لیے آل البیت کے لیے نبی الاسلام کے ساتھ رکھ دی پھر جنرل بھی ہے بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس سے پہلے تو ہم نبی الاسلام کو سپیسیفکلی مخاطف کر کے درود پڑھتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبیو ایک اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اس کے بعد تمام جو اہل ایمان ہیں اللہ کے نیک بندے ان پر سلام ہو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالی زمین و اسمان میں ہر مخلوق تک تمہارے اسلام کو پہنچا دے گا اس سے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمارا سلام نہ صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک باقی تمام انبیاء تک ان کے اصحاب اور اہل بیت تک تمام فرشتوں تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں ہیں ان تک ہمارا سلام خود بخود پہنچا دیتا ہے لیکن اس میں بھی سپیسیفکلی محمد اور آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل البیت کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا نا جی وہ بھوگ دے گا آپ دیکھیں کہ